نمسکار دوستو اسرائیل نے ایک بار پھر چمات کار گر دیا ہے اسرائیل اپنے آدھونک ہتیاروں سے پہچانا جاتا ہے اسرائیل کے پاس ایسی ٹیکنولوجی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے چاہے پھر وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو اسرائیل نے دنیا کا پہلا لیزر میزر ڈیفنس سسٹم کا سفلتہ پور وقت پرکشن کیا ہے اور پھر دنیا کو دکھا دیا ہے کہ آج ہی اسرائیل کے سامنے کوئی ٹکتہ نہیں ہے آئرین ڈوم سے لگے گھاتک ڈرون وقت تک بنانے والے اسرائیل نے دنیا میں پہلی بار لیزر میزر ڈیفنس سسٹم کا سفلتہ پرکشن کیا ہے اس میزر ڈیفنس سسٹم کا نام آئرین بیم دیا گیا ہے اس لیزر آدھارت میزر ڈیفنس سسٹم نے موٹر راکیٹ اور انٹی ٹینک میزائلوں کو اپنی ایک ہی وار سے تباہ کر دیا اسرائیل کے پردہ منتری نیفتالی بینٹ نے بتایا کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ایک وار کے خرچ میں کیول دو سو سرسٹ روپے ہی آئے گا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کوئی کلپ نہ لگے لیکن یہ ایک حقیقت بن چکا ہے اسرائیل نے اپنے لیزر ڈیفنس سسٹم کے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے اسرائیل ہماس کے حملوں کو روکنے کے لیے کئی ورشوں سے اپنے کافی بہنگے آئرین ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کی جگہ پر اس لیزر ویپن کو بنانے کا پریاس کر رہا تھا اب اسے اس ہتھیار کو بنانے میں سفلتہ مل گئی ہے آئرین ڈوم کی جگہ لینے والے اس آئرین بیم ڈیفنس سسٹم کو دیش کے ہوای رکشہ کواچ کے مجبوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ابھی اسرائیل نے اپنے اس لیزر ہتھیار کے پرباہ کے بارے میں بہت کم سوچنا دنیا کو دیئے مانا جا رہا ہے کہ اس لیزر ویپن کو جمین ہوا اور سمندر میں تینات کیا جا سکے گا اسرائیل کا لکشہ ہے کہ اسرائیل کی سیما پر لیزر ہتھیار کو آگلے ایک درشک میں تینات کیا جائے تاکہ دیش کی ہوا اس حملوں سے سرکشہ کی جا سکے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے گروار کو کی گئی اس گوشڑا کے جری اپنے دشمن ایران اور حماس جیسے ان نے دشمنوں کو سکت سندیج دے دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ اس اس ٹیسٹ کو پچھلے مہینے نیگیو رہستان میں انجام دیا گیا تھا نفتالی بینٹ نے اسرائیل اور گازہ کے بیچ گیارہ دنوں تک چلے یود کی ورش گھانٹ پر اس پریکشنر کو اعلان کیا اس یود میں گرواردی گھٹ ہماس نے اسرائیل پر چار ہزار سے زیادہ راکٹ دا گئے تھے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا آئرن ڈون سسٹم بہت سفل رہا ہے اس نے نینٹی پرسنٹ راکٹ ہملوں کو تباہ کر دیا تھا حالانکہ یہ دیکاریوں نے کہا ہے کہ اس سسٹم بہت مہنگا پڑتا تھا پردھان منتری بینٹ نے کہا تھا کہ گازہ سے کوئی ماتر کچھ ڈالر کے راکٹ دا گھ سکتا ہے اور ہمیں اسے آئرن ڈون سے تباہ کرنے کے لیے ہمیں ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں اسرائیل کے لکشا منترالے نے ایک ویڈیو جاری کر کے دکھائے کہ اس نئے سسٹم نے سفلتہ پھر وقت راکٹ موٹر اور ڈرون کو تباہ کر دیا حالانکہ اس ویڈیو کو کافی ایڈٹ کیا گیا ہے اور اس میں دکھائے گیا کہ ایک لیزر بیم زمین پر تینات سسٹم سے نکل رہی ہے اور اس نے ہوا میں اپنے لکشے کو نسٹ کر دیا ہے اس سے پہلے بینٹ نے کہا تا کہ اسرائیل ایک سال کے اندر ہی اس حتیار کا استعمال شروع کر دے گا اسرائیل نے پہلے ہی کئی اس طرح کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں تاکہ لمبی دوری کی میزائلوں سے ریلے کر راکٹ تک کو بیچ گاستے میں ہی تباہ کیا جا سکے یہی نے اسرائیل نے اپنا ٹینکوں کو بھی میزائل ڈیفرنس سسٹم سے لیس کر دیا ہے اسرائیل کا ان دینوں ایران کے ساتھ پرماڑو ڈیل کو لے کر تنہ بڑھا ہوا ہے